اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو گوڈ مورننگ اسلام علیکم میریوٹیو فیملی کیسے آپ میں بھی کچھ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں پرسکون اور خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ اپنا ویکنڈ کا ویلوک شیئر کروں گی کہ ویکنڈ جو ہے وہ کس طرح سپینڈ کروں گی میں تو سبح سبح خیر فجر کی نماز کے بعد میں جو ہے مورننگ ووک پہ آگئی ہماری گھر کے پاس ایک پارک ہے تو وہاں پہ میں آئی ہوئی ہوں بہت خوبصورت موسم ہے پلیزنٹ سی بریز چل رہی ہے اور جیسے آپ نے شروع میں میرے ویڈیو میں دیکھا ہوگا پرندوں کی چک چہانے کی آواز صبح کا ایک سب سے خوبصورت جو آواز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے پرندوں کی یہ جو ہے وہ صبح صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی ہم تو سنا بیان کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت میں لگی ہوتے ہیں ہم لوگ جو انسان ہیں وہ تو گفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ پرند چرین پرند یہ ٹائم پر اٹھ کے اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں ہم انسانوں کو تب ہی اکل آتی ہے جب ہمیں کوئی نہ کوئی ٹھوکر پڑتی ہے اور جب وہ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے دکھ ہوتے تو پھر ہمیں اپنا رب یاد آتا ہے اور پھر ہم اس سے گرگڑا کر دعا کرتے ہیں انسان تب ہی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آسمان لیتا ہے اس کو جب ہر کوشش ہر جو طریقہ ہوتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ باور نہیں ہوتا تو پھر اس کو جو ہے اپنے رب کی یاد ستاتی ہے اس کو چین اور اتمنان نصیم نہیں ہوتا دنیاوی چیزوں میں پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت ہی ہے جو باقی رہ جانی ہے باقی ساری محبتیں جو ہیں وہ فنا ہو جانی ہے تو اللہ سے دل لگانے میں لو لگانے میں ہی آفیت ہے تو ہمیں بھی جو ہے اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اپنے اللہ کی حمدوں سے بیان کرنے چاہیے یہ نہیں کہ جب ضرورت ہو اور مصیبت ہو تو تب ہی اللہ کو یاد کریں جیسے یہ دیکھیں جی فرندے صبح صبح جو ہیں ان کو کوئی فکر ہے کہ ان کو رزق کہاں سے ملنا ہے کیونکہ اس نے انہوں نے جو آپ جانا ہے یا انہوں نے کماغ کے لے کیا آنا ہے لیکن اللہ ان کو پھر رزق دے رہنا تو ہمیں بھی جو ہے وہ اپنا اعتماد اعتقا آج یقین اپنے اللہ پر اسی طرح رکھنا ہے ان پچھرین پرند کی طرح ان پرندوں کی طرح جن کو یہ صبح نکلتے ہیں شام کو گھر آتے ہیں لیکن ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو جی یہ تھی آج کی بات یہ جو میں واق سے واپس آئے تھی یہ دیکھیں کتی پیاری یہ چار فاختہ تھی فاختہ تھی ان کا گروپ یہ تھی پیاری سڑک کے اوپر پھیلنے تھی تو میں نے ان کو ویڈیو میں کپچر کر لیا ہے جو میں آئی تو اوپر جو ہے پپرندوں کا جو کھانا کی پلیٹ تھی وہ خالی تھی اس میں میں نے ان کے لیے کھانا ڈالا تو آج جو دن تھا وہ تھوڑا ریلاکسنگ تھا میں آپ کے ساتھ پہلے جو اپنا ویکنڈ کا ایک دن ساتڈے ہے وہ میں شیئر کر چکی ہوں تو یہ جو ہے سنڈے کو سمجھ لیں اس کا پار ٹو ہی ہے تو آج تھوڑا سا ریلاکسنگ ڈے کوئی آفیس نہیں ہے تو بس میں نے کہا جی جو تھوڑا بہت اس کا ویڈیو کا ایڈیٹنگ کا کام تھا تو وہ اس کو کمپلیٹ کریں اور ناشتے کے بعد جو ہے وہ میں بس سسٹم کو لے کے بیٹھی تھی اور اس پہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام ہو رہا تھا اور ساتھ میں ٹی بھی انجوائی ہو رہا تھا تو حرچہ میرے جی آپ بھی میرے ساتھ انجوائی کریں اور پھر ملتے ہیں تھوڑی دیکھ کے بعد آج کھانے میں جو بن رہا تھا وہ تھی چکن حلیم تو بس آلموس ڈن تھی اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ پروسس رہ گیا تھا کمپلیٹ ہونے میں تو میں جو ہے وہ ابھی مارکٹ جاؤں گی تو جو ایک دو چیزیں مجھے پرچیس کرنی ہے وہ کر کے لے کے آنگی آج میرے ہسپنڈ جو ہے وہ ٹن ڈیز کے بعد جو ہے وہ ٹرپے گئے ویسے تو واپس آ رہے ہیں تو میں نے کہا جی چلیں ان کیلئے پھول شور لے لیں تو میں گروسی سٹور جانا تھا تو اس سے پہلے میں ایک لوگ کی شاپ پہ آئی تھی ایک بکے لینے کے لیے تو بس یہاں سے جو ہے وہ بکے میں نے پرچیس کی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں اس میں روزز اور جو ٹیوب روزز ہیں ریڈ روزز کے ساتھ میں نے وہ ایڈ کروائے تھے یہ میں نے پرچیس کر لیا ہے اب مجھے جانا ہے آگے ایک تو اور سٹور پہ جوڑا سا کام ہے حلیم کے ساتھ جو ہے وہ روٹیاں لینے ہیں خمیری وہ پرچیس کرنے ہیں اور یہ دور چیزیں لینے ہیں تو بھی آپ چلیں میرے ساتھ پرچیس کرتے ہیں اور پکھا جائیں موسیقی 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 لئے ساتھ میں لگا لیتی ہوں اتنی زیادہ آپشنز ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی ہے جی یہ میں تیار ہو رہی تھی ابھی مجھے ائرپورٹ جانے اپنے ہزمین کو پک کرنے کے لئے تو بس ریڈیو کے ہم لوگ نکر لے ہیں ان کی فلائٹ جو ہے وہ آرموس لینڈ کر چکی ہے تو چلیں میرے ساتھ ائرپورٹ یہ ائرپورٹ آگئے ہیں اور فلائٹ لینڈ کر چکی تھی بس یہ کہ لگج میں لینے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا تھا تو بس ابھی جو ہے میں اور بچے جا رہے ہیں ٹورچ ائرپورٹ اور ان کو رسیف کریں گے اور پھر ہم جو ہے وہ گھر آ جائیں گے واپس تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج جائے گی چھوٹا سا ویلوگ جو ہے میری ڈیلی روٹین یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو پسند آئے تو پلیس لائک کریے گا شیئر کریے گا اور سبسکرائب کریے گا اور اگر کوئی آپ کو چیز اچھی لگی ہے پلیس لگی کسی پسند کر لگی اس کا دلست کرنے کا اور مذید انہائنس کرنے کی کوشش کرنگی اپنا خیال کی گٹی پہ کر لگی ہے آ جانا حافظ موسیقی 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 موسیقی